سب ہی دوستوں کو جی رام رام نوشکار ستھ سریعہ کال میں کریشن ملک منت دیری فارمی چینل کے مادم سے آپ سب ہی پشو پالک بھائیوں کے ساتھ دیری فارم سے جوڑی ایک اور نئی جانکاری کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں اس چیز کو لے کر آپ کے ساتھ کئی ساری ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں اور وہ ہے پرو لیپس یعنی کہ فول دکھانا پیچھا دکھانا کو لے کر کہیں پر اس کو بیلی دکھانا بھی کہہ دیتے ہیں تو پہلے بھی میں کئی ساری ویڈیوز کے مادم سے جانکاری آپ کے ساتھ چینل پر شیئر کر چکا ہوں لیکن ایک ہی دوا سے ہر پشو ٹھیک نہیں ہو سکتا تو جن پشو پالک بھائیوں کے پشو اس دوا سے ٹھیک ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے تو اور جن کے نہیں ہوئے آج پھر سے ہم آپ کے ساتھ کے اور جو ہے نکتہ کہہ لیجیے یا ٹریٹمنٹ کہہ لیجیے شیئر کر رہا ہوں تو آپ اس کو اپنے پشو پر اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو میں جانکاری شیئر کرنے سے پہلے سب ہی بھائیوں سے ریکویسٹ کر ہوا کہ جو بھائی چینل سے نئے جوڑیں سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو جانکاریاں جو ہے اپڈیٹ ملتی رہیں فیس بک اور اسٹاگرام پر فولو نہیں کہ آپ وہاں پر بھی فولو کر لیں کیونکہ وہاں پر بھی آپ کو اپڈیٹ ملتی رہتے ہیں ساتھ کی ساتھ ویڈیو کو شیئر جروع کر اور ایک چیز اور کہہ کیا آپ کی گائے یا بھینس کا دودھ نہیں بڑے رہا ہے تو کھلانا شروع کریں آج سے ہی ملک پاور دودھ ہوگا بالٹی بھر بھر کے چینل سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا بھارٹ سیپ کر کے آپ گھر پر مانگوا سکتے ہیں کہنا چاہوں گا جیسا کہ میں ہر بار آپ سے اس چیز کو لے کر ہر ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی ہمارے خریانہ کے جو بھی سرکاری سنسطان ہے جو سرکاری سیمن بینک ہے چاہے اچلڈ بی گڑگاما جگادری حسار انڈی آرائی کرنال اور سی آئی آر بھی حسار ہو گیا ان میں سے کسی بھی بریڈ کے بلکے چاہے اپنی مرہ ساہی وال تھار پار کر خریانہ رجلٹ آپ کے پاس آئے چاہیں وہ رجلٹ کاف کے روپ میں ہو یا ہیفر کے روپ میں ہو یا ملکنگ کے والے پشو کے روپ میں ہو تو ہمارے ساتھ چینل پر جو چینل کا واتس اپ نمبر ہے اس پر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر ڈیٹیل کے ساتھ آپ شیئر کریں دیں تاکہ ہم دوسرے پشو پالک بھائیوں کے ساتھ وہ چیز شیئر کریں کیونکہ جب پشو پالک بھائی سیمن یوز کرتا ہے تو اس کو ڈاؤٹ رہتا ہے بھائی بھلک کیسا اور اس کے ریجلٹ کیسے ہیں تو اس چیز سے پشو پالک بھائی کی ہلپ ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں بھائی آج جو میں پرولیپس کا جو نکتہ جو ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو جن پشو پالک بھائیوں کی گائیں ہیں بیس پیچھا دکھا رہی ہیں اور آپ انیکوں پرکار کے ٹریٹمنٹ کروا چکے فائدہ نہیں ہو تو آج جو میں آپ کو بتاؤں گا پہلی کھراک سے ہی آپ کے پشو کا پیچھا دکھانا بلکل بند ہو جائے گا تو اس میں آپ کو لینا کیا کیا ہے جو آپ کو پنساری کے دکان سے مل جائے گا سوہاگا سوہاگا ایک بہت ہی مہتبون اوزدی ہے جو انیکوں جو پشو کھلانے سے انیکوں اس کے فائدے ہوتے ہیں لیکن آج میں اس کا اوپی ہوگا آپ کو بتاؤں گا پرولیپس کے بارے میں سوہاگا لے لینا آپ کو آدھا کلو لے آنا یعنی کہ پانسو گرام اب اس کو آپ کو تاوے پر ہلکی آنچ میں بھون لینا ہے یعنی کہ یہ جب آپ تاوے پر اس کو ڈالیں گے تو یہ فول جائے گا کیا آپ کی گائے یا بھینس بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے گرب دھارن نہیں کر پا رہی ہے تو آج ہی کھلانا شروع کریں ری پاور چینل سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال یا ہارٹ سیپ کر کے آپ گھر پر منگوا سکتے ہیں کون ہمارے فولتے ہیں ہلکہ ہلکہ فول جائے گا اور پھر یہ نرم ہو جائے گا فوٹنے لائک ہو جائے گا تو اس کو وہاں پر آپ بھول لیں بھولنے کے بعد اس کے پانسو گرام کو ایک ساتھ بھول لیں ایک ساتھ بھولنے بعد رکھ لیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لے لینی ہے سرسوں کا تیل آپ کو لے لینا اس کی دوز کتنی لینی ہے وہ آپ کو لینا میں پھر حال سوہاغہ آپ نے پانسو گرام لے لیا پھر میں اس کو ڈوج بتا رہا ہوں تو ایک دن کی ڈوج لینی ہے پچاس گرام سوہاگہ صویرے اور پچاس گرام سوہاگہ آپ کو شام کو دینا سو گرام ایک دن کی ڈوج ہوگی صویرے جب بھی آپ اٹھے اپنے پشو کو کھلا دے اور شام کو دانا چارہ کھلانے کے بعد کھلا دے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو سو سے ڈیڑھ سو ایمل سرسو کا تیل آئیڈ کر لینا ہے چاہے آپ ابلہ ہوا ہوا آپ کے پاس تو پھر بعد میں آپ پوچھیں ابلہ ہوا دینا ہے یا ویسے نورملی دینا بینا ابلہ ہوا تو جیسا بھی آپ کے پاس خونہ سرسو کا اصلی تیل چاہیے مارکٹ میں تو آپ کو ملاؤٹ والا ملے گا لیکن آپ کے پاس گھر کا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے تو ڈیڑھ سو ایمل سویرے لے لیں اور ڈیڑھ سو ایمل شام کو لے لیں اور اس میں پچاس گرام سویرے والے میں سوہاگہ میں لے لیں پچاس گرام شام والے میں دو ٹائم کی خوراک ایک دن کی ہوگی جو پانسو گرام بتایا ہے میں نے آپ کو یہ ڈوز آپ کی پانس دن چلے گی تو پہلے دن کی جو خوراک ہے وہیں سے آپ کے پچھو کا پیچھا دکھانا بلکل بند ہو جائے گا تو اس کو آپ بینا اس کا کوئی شائی ڈیفیکٹ نہیں ہے آپ اپنے پچھو کو دے سکتے ہیں چاہیے آپ ریپیٹر سوری جو ہے ڈیلیوری کے بعد بھی دے رہے ہیں یا ڈیلیوری کا تھوڑا بوٹ ٹائم رہ چکا ہے تو وہاں پر بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو دیکھانے میں آتا ہے پرو لیپٹ کے سمشہ ڈیلیوری کے بعد ہی ہوتی پہلے والی تو بچہ دیتے ہی تقریباً ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جو ڈیلیوری کے بعد ہے وہاں پر اس کا زیادہ جو ہے آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو بہت ہی اچھا ریجلٹ دیکھنے کو وہاں پر ملے گا تو سب ہی بھائیوں سے ریجلٹ کروں گا جن بھائیوں کی گائیں ویسوں میں یہ شمشہ ہے جو بچہ دینے کے بعد یہ شمشہ ہو رہے ہیں وہ اس چیز کو دے سکتے ہیں اور آپ کا پشو بلکل پہلی ہی کھراغ میں ٹھیک ہو جائے گا پانچ دن کی ڈوج ہے یہ یعنی کہ ایوننگ مورننگ کی دس ڈوج ہوگی دس ڈوج آپ کی بلکل پشو کو گی دیں گے تو آپ کے پشو کا پیچھے کی شمشہ بلکل ختم ہو جائے گی بلکل لو کوست کا فارمولا ہے پانساری کے دکان سے آپ کو شہاگہ مل جائے گا اور سرسوگا تیل بھی ہر گھر میں اولیبل ہوگا تو اس سے آپ اپنے پشو کی پرو لیپس کی شمشہ کو ٹھیک کر سکتے کیونکہ اس بیماری پر کافی سارے پارمر کے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں اور پشو ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر پارمر کو سیل کرنا پڑ جاتا ہے تو اس چیز سے آپ اپنے پشو کو ٹھیک کر سکتے ہیں کے بارے میں پتا تھا اور کس کس نے اس کا استعمال اپنے ڈیری فارم میں کیا اور کتنا فائدہ کتنے پشو پر آپ کو اس کا ملا ہے تو یہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں اپنے شجاو ساتھ جاگ رہے ساتھ کی ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ آگے بھی آپ کو اپڈیٹ ملے اور پھر سے کہنا چاہو بھئی ہمارے خریانہ کے جو بھی سرکار سیمن مہنگ ہے ان میں سے کسی بھی بریڈ کے بھولو کے رجلٹ آپ کے پاس آئے ہوں تو ایک کمپلیٹ ویڈیو ہمارے ساتھ ہمارے وٹس اپ نمبر پر جو چینل کا نمبر آپ سکرین پر دیکھیں اس پر دیٹیل ویڈیو بنا کر شیئر کریں تاکہ میں چینل کے مجھ دھم سے دوسرے پشو پالک بھائیوں کو وہ چیز دکھاس کو اور پشو پالک بھائیوں کو سیمن کا چناؤ کرنے میں آسانی ہو سکیں